ٹی اے سی بک ریڈر میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کریں گے انگریجی کی بیشت سیلر بک اپنی آتم شکری کو پہچانے دا شینٹ دا شرفر اینڈ دا شیئو کا ہندی انواد اس کے رائٹر ہے روبین سرما یا پوستک ایک قطعہ شاہد ہے جا جیک ویلینٹائن نامہ کے وقتی کی کہانی ہے جس کی جیون یاترہ کا مارک کئی معاملوں میں میرے جیون پتھ جیسا ہی رہا تھا ایک منوش کے روپ میں میں انہیں اپنا جیون ادھورہ لگ رہا تھا اسی لئے ایک بہتر ادھک خوشحال اور ادھک شندر جیون جینے کے لئے بھاگیان کی خوج میں نکل پرے تھے تین بڑی بڑی گلوشی شاکشتاکار کے مادھیم سے جیک نے اپنی سنبھاوتہ و یتھارت کو ایک نئے روپ دینے کے لئے ایک پربھاوشالی درسن کی خوج کی اپنی اس عدبت ساسک یاترہ میں جیک نے جو کو سیکھا وہ آپ کو بھی اپنے جیون میں شندر بدلاؤ لانے کے لئے بیوست کر دے گا ایسا میں اس لئے کیسے کہا سکتا ہوں کیونکہ اس نے میرے سویم کے جیون کو پہلے ہی روپانتریت کر دیا ہے اپنی سیاترہ کے دوران میرا سامنا انیک مشکلوں اور بادھاؤں سے بھی ہوا پرنتو ایک ایک بادھا نے میرے لئے اپنی اتھارت اور سروت تم جیون کے نکٹ پہنچنے کی ایک ایک سیڑھی کا کام کیا کچھ ورس پر میں ایک وکیل تھا اور سفلتہ کے لئے شنگھرس کر رہا تھا یا سوچتے ہوئے کہ اسی میں مجھے استھائی ورشانتی ورشانتوش مل سکتا ہے لیکن جیسے جیسے میں زیادہ محنت کرتا گیا ویسے ویسے مجھے احشاس ہوتا گیا کہ اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود کچھ نہیں بدلا ہے سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہے بہتی کو پلبدھی میں نے چاہے جتنی حاصل کر لی ہو لیکن باتھروم میں لگے درپن میں بھی جس وقتی کو دیکھتا تھا وہ بلکل پہلے جیسا ہی تھا نہ تو مجھے پہلے سے زیادہ خوشی محشوس ہوتی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی بہتری دکھائے دیتی تھی اپنے جیون کے بارے میں میں جتنا زیادہ شیکھ رہا تھا اپنے من ہردے میں مجھے اتنا ہی زیادہ ایک خالیپن کا احساس ہوتا جا رہا تھا میں نے ایک موک شنکیتوں کے اور دھیان دینا شروع کر دیا جس سے مجھے اپنے چنے ہوئے پیشے کو چھوڑنے اور گہرائی میں جا کر کچھ آتمان ونسن کرنے کی پیرنا ملی میں سوچنے لگا کہ اس پرتھوی پر میرا جن کس لیے ہوا ہے اور میرا وقتگتل مشن کیا ہے میں سوچنے لگا تھا کہ آخر میرا جیون یتھار سفلتا کے مار پر کیوں نہیں چل پا رہا ہے اور اسے شہی مار پر لانے کے لیے کیا کیا بدلاو جروری ہے میں نے ان مول بشواسوں دھارناوں اور درشت بندووں کا ابلوکن کیا جن کے مادھیم سے میں نے دنیا کو دیکھا تھا اور پھر ان میں موجود دوشوں کو دور کرنے میں شویم کو لگا دیا ویاپک اور گھن روپانتران کے دوران میں نے شویم شہتہ وقتگت اپنے تریت درشن اور ادھیاتن پر آدھارت پستکوں کا دھیم کیا اس کرم میں میں نے وقتگت وکاس کی کئی پاٹھ کرم پورے کر ڈالے اپنا سب کچھ بدل ڈالا کھانا سوچ وچار سب کچھ انتتہ میرے بھیتر سے ایک ایسا وقتگت اوہر کر سامنی آیا جو میرے پہلے کے وقتگت اسے کہیں جیادہ یتھارت شنطلیت اور گیان یکت تھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آتم خوج کی سیاترہ میں میں ابھی نیا میں آ ہوں آتم خوج کی یہ پرکریا میرے لیے ایک شاسوت پرکریا ہے یہ اپلبدی کی چوٹی میرے لیے دوسری اپلبدی کی تلی ہے اس سمیں بھی جبکہ میں یہ سب لکھ رہا ہوں میں ایک ان روپانتران کال سے گجر رہا ہوں اور مارگ میں دنیا کو دیکھتے ہوئے میں اپنی آدھار بھد ملیوں کا ملیہ پر ملیانکن کرتا چل رہا ہوں لیکن میں شویم کو سہج اور شیمیت بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں شویم کو یا یاد دلاتا ہوں مجھے دھہر پروک آگے بڑھنا ہے ندی کو دھکا نہیں دینا ہے ہر نئی شبہ نئے نئے منگلکاری بھاؤ اور پہلے سے ادھک اسپشتتہ و نشچنتتہ لے کر آتی ہے جیون کا یا شندر روپانتران ہی میرے لیے سب کچھ ہے میں آشا کرتا ہوں کہ پرستود پستک آپ کے ہردے کو گہرائی سے اسفرش کرے گی اگر آپ اس شامگری کو سسمچ اپنانا چاہتے ہیں تو جروری ہے کہ آپ اسے دوسروں کو بھی پڑھائیں میرا آگرہ ہے کہ پستک کو پورا پڑھنے کے چوبیش گھنٹے میں آپ اپنی کسی پریجن کے ساتھ بیٹھیں اور اس درسن کے بارے میں اسے بتائیں جو آپ نشمہ سیکھا ہے اس سے آپ کی سمجھ میں اسپشتتہ آئے گی اور ساتھ ہی سیکھی باتوں کو آتنشات کرنے میں بھی مدد ملے گی مجھے امید ہے کہ پستک میں نیہت گیان آپ کے لئے اپیوگی ہے اور مجیدار ہوگا اس پستک سے آپ کو جو کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا اس کے لئے بال سلپ اتصاہ ایم جگیا شاہ وکشت کرنا ہی آپ کے سمبھاوی ویکتتوں کو یتھارت ویکتتوں میرے اپانترت کرنے کا سروتم اپائی ہے آپ کے سمجھ یا پستک پرستت کرنے کا مجھے سو بھاگ ملا اس کے لئے آپ دھنیواد کے پاتر ہیں میں آپ کے لئے سکھ شانتی ایم سمبھاوناوں سے پریپرد آنند میں جیون کی کامنا کرتا ہوں مجھے ایسا ہے کی نئے وشو کے نرمان میں آپ اپنا دائت پورا کریں گے ہم میں سے ہر کسی کے پاس چاہے وہ کوئی اوسط ویکتی ہو یا پھر کوئی یدھا ہو تری آیامی افشر ہوتے ہیں جو سمیہ سمیہ پر ہماری آنکھوں کے شامنے دکھائے دیتے ہیں ایک سامان آدمی اور ایک یدھا میں انتر یا ہوتا ہے کی یدھا اس پرکار کے افشر سے واقف ہوتا ہے اور پوری سترکتہ سے اس کی پرتکشہ کرتا ہے تاکہ جیسے ہی افشر سامنے آئے اسے پکر سکی جیون میں ویسی پیرہ مجھے کبھی نہیں ہوئی میرا داہنہ ہاتھ جور جور سے کاپ رہا تھا اور میری شفید کمیج خون سے لطپت ہو رہی تھی سومبار کے سور تھی اور میرے من میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ میرے مرنے کے لیے یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے میں اپنی کار میں نشچل پرہ چاروں اور فیلی نستبرتہ کو نخان رہا تھا جس ٹرک نے مجھے کچلا تھا اس میں کوئی نہیں تھا وہاں اکترت لوگوں کے بھیر یدری سے دیکھ کر بھیویت تھی یاترہ پوری طرح بند ہو گیا تھا چاروں اور نستبرتہ تھی مجھے شنائی دے رہی تھی تو بس سرک کے کنالے لگے پیروں کی پتیاں کے ہننے سے اتن ہونے والی آواز تب ہی میرے بھگل میں کھرے لوگوں میں سے دو لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور بتایا کہ شہائطہ کے لیے ایمبولینس آ رہی ہے ان میں سے ایک نے تو بھاوک ہو کر میرا ہاتھ پکر لیا اور پراتنا کرنے لگا یہ بھگوان اس کی رکشہ کرو اسے بچا لو کچھ ہی منٹ میں ایمبولینس کا فائر ٹرک تھا پولیس کے گاریاں سائرن بجاتی ہوئی گھٹنا آستل پر پہنچ گئی میرے لیے جیسے سب کچھ مند پر گیا تھا من کے بھیتر شانتوانہ کا ایک عجیب سا بھاو بھرنے لگا تھا کیونکہ بچاو دھل ویستی ترہنگ سے اپنے کارے میں لگ گیا تھا میں سوہم کو ان سب چیزوں کا ایک پرتکش درسی جیسا محسوس کر رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں جب مجھے ہوس آیا تو میں نے شویم کو اسپطال کے کمرے میں پایا جو تاجے نمبو اور بلیس کی طرح بینی خوشبو سے مھک رہا تھا سریر جگہ جگہ پٹیوں سے ڈھکا تھا اور دونوں ٹانگیں شانچوں میں تھی میری دونوں باہیں چوٹ کھروں سے ڈھک سی گئی تھی ایک خوبشورت یوپتی نرش نے میرا بھی وادن کیا مشٹر ویلنٹائن مجھے وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سچ میں جاگ گئے ہیں میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اتنا کہا کر اس نے میرے بستر کے بھگل میں رکھے انٹر قوم سے جلدی جلدی نمبر ملایا جب اس نے انٹر قوم کا رشیوہ رکھا تو میں نے مدیم شیع آواز میں کہا مجھے جیک نام سے بلائیے اس گمبیج استطیق میں بھی میں شامان و سہر دکھنے کی کوشش کر رہا تھا ویسے میں کہا ہوں میں نے پوچھا آپ لیکویڈ جرنل ہاؤسفیٹل میں ہیں جیک یا سگنچ قصہ وارڈ ہیں پچھلے سبتہ آپ ایک برید رو ہٹنا کا شکار ہو گئے تھے سچ کہوں تو آپ بہت بھاگشالی ہے جو جیویت بچ گئے میں میں نے معشومیت سے پوچھا نرش نے میرے بشتر کے پاس رکھے چار کو دیکھتے ہوئے کہا وہ چہرے پر جوردستی مسکرات لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ایک ٹرک نے آپ کو کچل دیا تھا اور آپ لمبی بےہوشی میں چلے گئے تھے جو چکسہ سہائک آپ کو اٹھا کر یہاں لائے تھے انہیں بشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ جیویت بچ گئے ہیں کھیر اب سب کچھ ٹھیک ہے بس آپ کی یہ گھاؤ بھر جائے اور آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں شامان ہو جائے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا نا آپ بہت بھاگشالی ہیں بھاگشالی شبد کو میں نے شویم سے جور کر کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن آج میں جن پرستیتیوں میں تھا ان میں میں نرس کی اس بات کا احساس کر سکتا تھا میں جیویت تھا یا میرا سو بھاگ یہی تھا اس کمرے میں میں اکیلا کیوں ہوں ادھر درستری دور آتے ہوئے میں نے لگ بک چیکتے ہوئے پوچھا مجھے کسی کے شات رہنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کے قبل کچھ منٹ کے لیے بے ہوش آیا ہے جیک اس آرام سے کچھ دیر سانس لیجیے سانت ہو جائیے آپ کے ڈاکٹر ابھی آنے والے ہیں وہ آپ کے لیے بہت چنتی تھے اس دن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر و نرس اپنے اپنے استر پر جہنچ پر اچھن کرتے جا رہے تھے تتھا میرا خوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے ویسے ویسے مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں کتنی گمبیر وہ بھیانک درغٹنا کا سکار ہوا تھا ٹرک کے چالک کی درغٹنا استر پر ہی موت ہو گئی تھی اور میری ڈاکٹر نے میرے بارے میں ساپ ساپ بتا دیا کہ میرے دوبارہ خوش میں آنے کی امید نہیں تھی درغٹنا کا ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے کہا تھا لیکن میری انترمن کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ایک مقصد سے ہوا ہے کسی کارن یا مقصد کے بینا کچھ بھی نہیں ہوتا اور جیون میں کچھ بھی درغٹناوش نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں پہلے سن چکے ہیں لیکن میں نے شہم دیکھا ہے کہ ہماری یہ اثر جنگ دنیا بہت ویفستت اور ویویک پرن طریقے سے چلتی ہے اور یہ دنیا سچمچ بہت سندر ہے یہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم شاندار جیون جی خوش رہے اور جیون میں جیت وشفلتہ پرابت کریں میری انترمن سے ایک آواز آ رہی تھی جس کا آواز پہلی بار مجھے اسپتال کے کمرے میں ہوا تھا اور جو مشکل چھنوز وہ مجھے ڈھانش بدھا رہی تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی بری بات ہونے والی ہے اور آنے والے دنوں شبتہوں میں جن انبھو سے میں گزرنے والا ہوں ان سے ناکیول میرے شویم کے جیون میں ایک کرانتی آئے گی اپی تو کئی ان لوگوں کے جیون پر بھی پرباب پرے گا انترمن کی یہی آواز مجھے بتا رہی تھی کہ میرے جیون کا سروت تمچھن آنا ابھی سیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بہت سے لوگ اپنے انترمن کی اس بی آواز پکار کو شن نہیں پاتے ہم سبھی کہردہ کے بھی ترگہرائی میں ایک اسطحان ہوتا ہے جہاں ہمارے بری سے بری شوالوں کا جواب چھپا ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کوئی اپنی سچائی اتوائی اتھارت کو جانتا ہے یہاں بھی جانتا ہے کہ جیون کو شادھارن سے آسادھارن بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے پرنتو ہم میں سے جیادہ تر لوگ وشد گیان کے اس پرکٹک سروت سے سمپرک ہو بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے جیون پر افرہ تفریہ اور شورگل کا شائع بنا رہتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اکیلا شانت ہوتا ہوں تب انترون سے ست کی یہ آواز شنائیں دینے لگتی ہے جیسے جیسے میں اس آواز کے سچائی و مارک درسن پر اپنا بشواس بڑھاتا گیا ویسے ویسے میرا جیون بھی بھرا پورا ہوتا گیا وہ شمع رات کے شادھے نو بجے تھے جب ایک اردلی ایک ان مریض کو میرے کمرے میں لے کر آیا اس پرکار اب مجھے شاتھ مل گیا تھا مجھے بہت سانتونہ مل رہی تھی اپنے نئے شاتھی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اپنا سر اوپر اٹھا دیا ایک بردھ ویکتی تھا وہ لگ بھک 75 ورس کی رہی ہوگی اس کے بال سفید ہو چکے تھے جو بری سلیکے سے پیچھے کی اور شوارے ہوئے تھے اس کے چہرے پر کالے کالے شدھبے دکھائی دے رہے تھے جسے پتا چلتا تھا کہ کئی ورسوں تک وہ کھلی دھوپ میں رہا تھا اس کا کشکائی سر دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ آدمی بہت بیمار ہے اسے شانس لینے میں بھی دکتیں ہو رہی تھی میں نے یہوی گوھر کیا کہ اسے کہیں پیرا ہو رہی تھی اردلی جب اسے نئے بستر پر لٹا رہا تھا تب اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ دھیرے سے کراہنے لگا تھا لگ بھک دس منٹ بعد اس نے دھیرے سے آنکھ کھولی میں منتر موت تھا اس کی نیلی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان سے ایک وچترشی آبہ پر کٹ ہو رہی تھی جس نے میرا روم بروم بھی ہلا دیا تھا میں ترنت سمجھ گیا کہ میرے شام نے لیٹا جہاں آدمی کوئی شادھارن پرس نہیں ہے اس کے پاس ایک گوڈ گیان ہے جو بھوتکتہ کے پیچھے بھاگ رہے اس انسار کے اتنت درلو ہے مجھے لگنے لگا کہ میں ایک گروہ کے شمک ہوں گوڈ امننگ اس نے برے ہی گمبیر اور گورو پرن بھاو سے کہا لگتا ہے ہم کچھ شمع کے لیے یہاں ساتھ ساتھ رہیں گے جی ایک شکروار کی رات بیتانے کے لیے یا کوئی سب سے اچھا اسطحان تو نہیں ہے یا ہے چہرے پر گرم جوسی سے بھری مشکان کے ساتھ میں نے اتر دیا میرا نام جیک ہے ابھی وادن سوروک اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا جیک ویلنٹائن ایک شبتہ پہلی میں ایک گمبیر کارد رگھٹنا کا سکار ہو گیا اور اب کچھ شمع تک مجھے اس بستر پر پری رہنا ہوگا دن بھر میں یہاں اکیلا رہا ہوں اب آپ کا شات پا کر میں خوش ہوں تم سے مل کر مجھے بھی بہت اچھا لگا جیک میرا نام کیل ہے پچھلے شات ماہ سے میں اسی اسپتال میں ہوں الگ الگ وادوں میں پتہ نہیں کتنی بار میری جانچ ہو چکی ہے علاج ہو چکا ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں سے کبھی نکل ہی نہیں پاؤں گا آنکھیں کمرے کے چھت پٹے کائے ہوئے اس نے بریسانت بھاو سے کہا تھا چھنبھا رکھ کر اس نے پھر بھولنا سرو کیا شروع میں پیٹ درد کے علاج کے لیے یہاں آیا تھا جس کا قارن میں کھانے پینے میں ہوئی کوئی کمی یا اشعاب دھانی سمجھ رہا تھا چھے دن بعد چکیسکو نے میرا رسائنو پچار کیمیو تھیرپی شروع کر دیا کینسر یا تھا شمبھا شمویدن سیلتا پر درست کرتے ہوئے میں نے پوچھا ہاں جب چکیسکو کو اس کا پتا چلا تب تک کہ میرے پوری سریر میں پھیل چکا تھا پھیفرو آنپ اور اب تو سر تک بھی پھیل گیا ہے اپنا داہنہ ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے اس نے بتایا سوچنے کی مدرہ میں اس نے آگے بولنا سرو کیا دوسرے بہت سے لوگوں کیا پیکشا میں نے ایک شاندار جیون جیا بہت گریبی سے میری ماں نے مجھے پالا تھا سچ بہت اچھی محلہ تھی با میری ماں کی طرح میں بیچ میں بول پرا میں روج اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں کہلنے آگے کہا ساہر دے وہ شمید انسیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فولات کی طرح مجبوط بھی تھی جتنا بشواس وہ مجھ پر کرتی تھی اتنا بشواس مجھ پر اب تک کسی نے نہیں کیا ہوگا وہ ہمیشہ مجھے بری بری شپنیں سنجونیں اور اونچے اونچے لکش کے لئے پروشاہد کرتی تھی ان کا پریم نشوارت تھا اور یہی سچا پریم ہوتا ہے جیک مجھے وکٹر ہوں گو کہ یہ شبد یاد آتے ہیں جیون کے سب سے بری خوشی اس بشواس سے آتی ہے کہ کوئی مجھے پیار کرتا ہے اور مجھے اشادھارن محلہ کے پریم کا حساس ہوا تھا میں اپنی کہانی تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں کوئی آپتی تو نہیں نہیں بلکل نہیں میں نے جھٹ سے اتر دیا میری دلچسپی بڑھ رہی ہے اچھا تو میرا بچپن سادھارن کنتی خوشیوں سے بھرا رہا تھا گرمیوں کے دن سویمنگ پول میں تہرہ کی کا آنند لیتے ہوئے تتہا سردیوں میں دہکتی آگ کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتے ہوئے اور اچھی اچھی پشتکیں پڑھتے ہوئے میں نے بچپن بیتایا میری ماں نے ہی میری من میں پشتکوں کے پرتی لگاؤ پیدا کیا تھا مجھے بھی پشتکوں سے لگاؤ ہے میں بول پرا اسکول جانا تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اپنی پشتکی میں بہت سمحال کا رکھتا تھا مہان ویچارک جداح ابن تبون نے کہا تھا پشتکوں کو اپنا شاتھی بنا لو تب دیکھو تمہاری علماریا اور کیش تمہارے لیے شکدائی باگ بگیچے کی طرح ہو جائیں گے میں بہت کچھ ایشاہی تھا خوب کا اکیل اس نے آگے کہا اسکول جانا تو مجھے اوباؤ لگتا تھا لیکن پشتکیں میرے لیے پریونہ اور آنند کا سروت تھے ماں کس بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ کسی پشتک میں پڑھی گئی ایک ہی بات تمہارا پورا جیون بدل کر رکھ سکتی ہے لیکن جیسا وہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں پہلے سے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ بات کس پشتک میں ہے جو ہمارے جیون کو روپانترت کر کے اسے پربودھ کی اور لے جانے کی سمبھاوتہ رکھتی ہے وہ کہتی تھی کہ تمہارا کام ہے اس پشتک کی کھوج کرنا اور جب وہ پشتک مل جائے تو اس میں لکھی بات کو اپنے جیون میں اتارنا تاکہ تم اپنے جیون کو شارتھک روپانترن کے اور لے جا سکو جیک چونکہ تمہیں پڑھنے کا سوق ہے اسی لیے اب میں تمہیں ادھیان کی ایک اور شکتی کے بارے میں بتاؤں گا بلکل بتائیے ادھک سے ادھک جتنا ہم پڑھ بھی نہ سکے پشتک کے خریدنے کا جنون آتما کو انمت کی اور لے جانے سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے اور یہ جنون ہی ہمیں نسور پشوہ کی سرینیشے اوپر اٹھاتا ہے یہ ویچار ایڈوارڈ ناٹن کے ہے جو ہمیں ہائے سکول میں پڑھنے پڑے تھے بستہ پر کروٹ بدلتے ہوئے کیل نے کہا تھا خیر جب میں تھوڑا برا ہوا تو آگے کے سکھچا کے لیے مجھے شن اکادمی میں جانا پڑا ماں مجھے بھیجنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے چھاتر ورتی ملی تھی اور یہ چھاتر ورتی ہی مجھے گریبی کے دشچرک سے باہر لانے کا مادھیم تھی اس کے بعد میں کالیج گیا اور کیمپس میں پہلے ہی دن مجھے اٹھارہ ورس کی خوبصورت سنہرے بالو والی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اتحاس کی کچھا میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور پہلے ہی نظر میں پیار ہو گیا مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں سچ میں گریس سے پیار کرتا تھا وہ بہت ماشوم اور بھولی تھی جیونساتھی کے روپ میں اس سے اچھی لڑکی پانے کہ میں امید نہیں کر سکتا تھا میری ماں کا نام بھی گریس تھا میں نے بتایا اتنا سندر نام ہے ہے نا جیک سچ مچ میری اور گریس کی شادی کے بعد ہمارے یہاں ایک پیارا سا لڑکہ ہوا جسے میں بہت پیار کرتا تھا ہمارا جیون خوشیوں سے بھر گیا تھا اسی دوران میں نے دیفشائی شروع کرنے کا من بنایا اور برے برے ٹھیکے داروں کو آپورتی کا کام شروع کر دیا وہ آرثی خوشالی کا دور تھا اور کچھ ہی ورسوں میں میرے پاس بہت پیسہ ہو گیا لاکھوں ڈالر اس شمعے میں گریس اور میرا بیٹا جس طرح کا جیون بیتا رہے تھے وہ کسی کہانی سے کم نہیں تھا مجھے سب کچھ ایک کلپنا سا لگ رہا تھا بولتے ہوئے کیل دھیرے دھیرے اپنا سر ہلا رہا تھا مانوش شوائم بشواش نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے جیسے میرے پاس پیسہ بڑھتا گیا ویسے ویسے میری ویستتہ بھی بڑھتی گئی اور پریوار کی اور سے میرا دھیان ہرتا گیا کہا گیا ہے کہ جیون میں آگے بڑھنے کے شاعر ساتھ ہمیں کچھ الگ الگ طرح کے گیندوں سے جوجنا پڑتا ہے ان میں سے کچھ گیند جیسے کیریئر کی گیند ربر کی بنی ہوتی ہے اگر ہم انہیں چھوڑ دے تو وہ پیچھے کی اور اچھلتی ہیں لیکن کچھ گیندیں جیسے پریوار روپی گیند کانچ کی بنی ہوتی ہیں جو چھوڑ دینے کے بعد اچھل کر واپس نہیں آتی بس یہیں مجھ سے گلتی ہوئی پیسے نے مجھے الجھاک کا رکھ دیا تھا اور میں غلط راستے پر چل پڑا تھا میں اپنے ملیوں ادرسو اور پراتھ مکتاؤ کا راستہ بھول گیا تھا پریوار کے قریب جانے کے بجائے میں اس سے دور ہوتا چلا گیا اب میں سوچتا ہوں کہ سب سے امیر آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں بلکہ وہ ہے جس کے جرورتیں سب سے کم ہیں لیکن یہ سمجھنے میں میں نے بہت دیر کر دی اور مجھے اس بھول کی بھاری قیمت چکانی پری میں بہت دھیان اور ادیش پرن بھاو سے کیل کیا عجیب و گریب داستہ سن رہا تھا مجھے بھی پتا کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا اس لئے میں کیل کی کہانی کچھ جادہ ہے دلچسپی لے رہا تھا پتا کا پیار پانے کی لالسا میری من میں بنی رہی جسے میں جانتا تک نہیں تھا جیون کا یہ ادھورا پرن مجھے ہمیشہ اکھرتا رہتا تھا میرے لئے دکھ کی ایک اور بات یہاں تھی کہ یوہ ہونے کے باوجود اب تک مجھے کوئی ایسی محلہ نہیں ملی تھی جس کے ساتھ میں اپنے جیون کے گاری آگے بڑھا سکتا اور اس کے شات پریوارک جیون سرو کر سکتا اس لالسا کا احساس مجھے پہلے نہیں ہوا تھا خیر کیل نے آگے بتانا سرو کیا ہماری ادھوک کے لئے برا سمجھ سرو ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا سارا پیسہ ختم ہو گیا ایسا نہیں کہ اس سب میں زیادہ سمجھ لگا ہو کچھ ہی سبتہ ہمیں ہم اپنا سب کچھ گوا بیٹھے گریس بہت پریشان اور چنتی ترہنے لگی لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نے مل کر نئے سیرے سے آگے بڑھنا سرو کیا ہمارا بیو سائی بہت چھوٹا ہو گیا تھا اور اب ہم بلکل شادھارن جیون سیلی میں رہنے لگے تھے جہاں ہمارے لیے اپنے بھیتر جھاک کر دیکھنے سوچنے کا سمجھ تھا پس افلتہ کے بعد اکثر ایشاہی ہوتا ہے پس افلتہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم واسطم میں کیا ہے تتہہ کیا ہونا چاہتے ہیں ساتھ ہی اس سے ہمیں اپنے بھیتر کی اتی آتنے بشواس یا آتنے تشتی سے باہر نکلنے کا بھی موقع ملتا ہے آرثیق دشتی سے تو ہم مشکل بھارے سمجھ سے گزر رہے تھے لیکن مانویہ اسطر پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنا تھا وستو تک اس بھی پتی نے ہی مجھے آتم خوج اور آتم بکاس کے مارک پر چلانا شروع کیا تھا جس پر میں آج تک چلتا آ رہا ہوں اس کے بعد میں نے اپنا جیون پوری طرح سے بدل ڈالا اس کے بعد کیا ہوا کیل میں نے واسطم کی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا مجھے یہ بھی دھیان نہیں رہا ہی رات زیادہ ہو گئی ہے اور اسپطال کے سبی بتیاں بھج چکی ہے میں دارشنک بن گیا کیل نے بتایا دارشنک تو آپ کے بیوشائی کا کیا ہوا گریس اور آپ کے بیٹی درسن کا سیدھا عرد ہوتا ہے گیان سپریم میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیک کہ اب میں گیان سے بھی اتنا ہی لگاؤ رکھنے لگا تھا جتنا اپنے جیون سے رکھتا تھا پورا پورا دن میں یہ سوچتے ہوئے بتا دیتا تھا کہ جیون کا واسطہ ایک عرد کیا ہے جیون سے جو رہے جو رہے گوڑ وشیوں پر میں چنتن کیا کرتا تھا پہلے میں جن چیزوں کو جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا وہ سب اب تچھ لگنے لگی تھی اس کے ساتھ ہی دربھاگی بس ہم میں اور گریش ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے اور انتتہ ہم الگ ہو گئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سمبند ایک انوبند کی طرح ہوتے ہیں کچھ شمبندوں کا انوبند کچھ شکتہ تک چلتا ہے کچھ شمبند جیون بھر چلتے ہیں لیکن سبھی پرکار کے شمبندوں سے ہمیں برے برے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے مانویے وکاس کو گتی دیتے ہیں میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک ساتھ وطائے گئے شمعے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا گریس اپنے شاتھ بیٹے کو بھی لے گئی اور دربھاگے کی بات ہے کہ میں ان سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکا اس سے میں پوری طرح ٹوٹ گیا تھا بولتے بولتے کیل کی آواز کاپنے لگی تھی میری آدھی جان تو ششہ میں چلی گئی تھی میں نے شویم اپنا پریوارک جیون برواد کر ڈالا اس کے لئے میں آج بھی اپنی آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں ہی بھگوان مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی ہے انت میں مجھے سننے کو ملا کہ گریس دیش چھوڑ کر چلی گئی اور وہ اپنے پاس اپلبد شیمی شنسادنوں میں ہمارے بیٹے کو پالنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے اس کے شمپرک میں بنی رہنی اور اس کی مدد کرنے کی بہت کوشش کی پر میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی شمد نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور ویسے بھی وہ ایک شعابیمانی مہلا تھی جہاں میرے لیے جیون کے سب سے بری گلتی تھی میری پتنی اور بیٹے نے میرے جیون میں خوشیاں بھری تھی لیکن یہ بات میں بہت دید سے سمجھ سکا لیکن سب سے بری گلتی سے ہی ہمیں سب سے بری سیکھ ملتی ہے اب مجھے گیان ہو گیا ہے میں شمجھتا ہوں کہ جیون جینے کی واسطوک کلا اسی بات میں ہے کہ ہم باد میں سوچنے یا پسچتاب کرنے کی بجائے بھاوی گھٹنا کو پہلی سمجھنے کی چھمتہ وکشت کر سکے جیسے انتہ درشتی آتی ہے خوب کا حکیل آپ کی بات کا میں یہ ارث نکال رہا ہوں کہ ہمیں اپنی آتیت سے کچھ گرہن کرنا چاہیے نہ بلکل ٹھیک گلتی کرنا کوئی بڑائی نہیں ہے گلتیوں کے ساتھ ہی تو منش بڑا ہوتا ہے گلتی کرنا تو ہمارا سوہاب ہی ہے اور گلتیاں ہی ہمیں آگے بڑھاتی ہیں لیکن ہمیں بار بار کوئی گلتی نہیں کرنی چاہیے گلتیوں یا آتیت سے ہمیں سیکھ لے کر اپنا گیان بڑھانا چاہیے خیر پتنی اور بیٹی کے چلے جانے کے بعد میں اور بھی زیادہ اپنی آپ میں کھو گیا اور ورسو تک دنیا کی اور سے آنکھیں بند رکھی میں آتم منتھن اور آتم پرچھن میں ہی لگا رہا میرا جنون میرے لئے پیاس بن گیا یا جاننے کی میں ایک منش کے روپ میں کون ہوں میرا جیون ایسا کیوں ہیں جس دنیا میں ادھکتر لوگ اپنے آتم چھتر سے باہر رہ رہے تھے اسی دنیا میں میں اپنے آتم چھتر کے بھیتر رہ رہا تھا لوگ جس بحث سے دور بھاگ رہے تھے میں اسی بحث کو اور بھاگ رہا تھا آخر ایسا کیوں ہیں اپنی آتم کے بھیتر جا کر جب میں نے ان سارے پرشنوں کا حل ڈھوننے کی کوشش کی تو کچھ مجھے پتا چلا وہ ستمچ چوکانے والا تھا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اپنی بھیتر سے کیا پتا چلا کہ ایک ایک بات پر گوھر کرتے ہوئے میں اتسکتا پروک پوچھا بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تم شویم اپنے لئے اس کا پتا لگاؤ میری جگیاسا کو اور بڑھاتے ہوئے کیل نے اتر دیا تم جانتے ہو کہ اپنا آنتری کتھوہ آتمکار ہم سبھی کو شویم کرنا پڑتا ہے جہاں ہمارا پرمدائیتو ہے آتم منتھن کر کے یہ پتا لگانا کہ میں کون ہوں یہی جیون کا مکھیت دیش ہے اپنی بارے میں ادھک سدھک جاننا ہی اس دنیا میں ہماری واسطتوک جیون یاترہ ہے ہماری واسطتوک شفلتہ آتمکھوج میں ہی ہے میں بھلی باتی سمجھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ منوشری کی سب سے بڑی ندھی اس کے اپنی ہردے میں چھپی ہوتی ہے جس کا اسے پتہ لگانا ہوتا ہے جیون کا سب سے برا افار آنترک افار ہے یہ افار اسی کو ملتا ہے جس میں جیون کی گہرائی میں جانے کا ساحس ہوتا ہے چھنبر کے لیے میں کل کی ان باتوں کا ارث سوچنے لگا تھا کل درباگے کی بات ہے کہ میں آتھ وکاس کے پکچ میں کبھی نہیں رہا میں ایک بگیاپن ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں اس لیے میرا سمجھ کارپوریٹ جگت میں ہی بیٹھتا ہے اس میں بس دو ہی کام ہے پیسہ کمانا اور اچھا دکھنا اپنے دنیا پر مجھے گرب نہیں ہے لیکن میری دنیا داری سیکھ لی ہے اور اسی طرح سے سیکھ لی ہے میرے پاس کار ہے اچھا سا گھر ہے اچھے اچھے دوست ہے لیکن دن بھر کے کام کے بعد شام کو مجھے پرسنتہ کے انبھوتی نہیں ہوتی کچھ کھویا سا لگتا ہے سفلتہ کو آتمکھوز سے جور کر جو کچھ آپ نے بتایا وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے اگر مجھے اپنے بارے میں اچھے انبھوتی ہوتی تو میرا جیون مجھے بہتر لگتا تو اب میں اپنا یہ آنترک یا آتمک کار کہاں سے شروع کرو جیک تم اپنی نشورتہ سے سویم کو جور کر یہ آنترک کار شروع کر سکتے ہو جانتے ہو مرتیو کا چنتن ہی جیون کو سنشت کرتا ہے سچ نشندے جب ہم سویم کو اس سچائی سے جور لیتے ہیں کہ جیون بہت چھوٹا ہے یا نشور ہے تب ہی ہم اپنے جیون کو بھرپور جی پاتے ہیں اور اس کے لیے ایک ایک پل کا مہتو سمجھ پاتے ہیں اگر تمہارا جیون صرف ایک ورسیس بچا ہو تو میں پورے دعوے کے شاد کا سکتا ہوں کہ تمہارا جیون تمہارے طور طریقے پہلے سے بلکل جیون میں کوئی پستاوہ نہ رہ جائے تم اپنا ہردہ پریم کے لیے کھولا چھوڑ دوگے اور پورے افساہ کے ساتھ ایک ایک پل جیوگے تتہا سریشت یا یوگی بننے پر اپنا دھیان کے اندریت کر لوگے سریشت پر دھیان کے اندریت کرنے سے آپ کا کیا ابھی پرائی ہے میں نے پوچھا میرا پرسن سن کر کھیل دھیرے سے اٹھ کر بیٹھا اور بگل میں لگی میج پر اکھی پینسل اٹھا لی اس پینسل کی طرح جیو دیکھو تمہارا جیون کتنا شندر بن جاتا ہے پوری آتن بشواس کے شاد انہوں نے بتانا شروع کیا ہم میں سے بہت سے لوگ گول کنارے کی طرح اپنا جیون جیتے ہیں ہمیں اپنے کنارے یعنی دھیان کو پینسل کی طرح چھل کر نکیلا بنانا ہوتا ہے ایسا کر کے ہی تم اپنے جیون کو آشادھارن انبھاو سے بھر سکتے ہو لیکھا مائیکل اکویم ڈی مانٹیگنی نے لکھا ہے منوشی کے لیے سب سے مہتکن بات ہے ایک نشت یعنی ایک بندو پر کیندریت ہو کر جینا سیس باتیں تو تچھ ہیں تم جانتے ہو جائے کہ ہم میں سے ادھکتر لوگ اپنا جیون کچھ اس طرح جیتے ہیں جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے یہی کارن ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کل پر چھوڑ کر ٹالتے جاتے ہیں دیکن یہ سچ ہے کہ جیون چھن بھنگوڑ ہے اسی ابھی اور اسی سمیتھ جینا ہے کون جانتا ہے کہ جیون میں کتنے کل سیس بچے ہیں کوئی نہیں جانتا میں سچ کہا رہا ہوں میرا بشواس کرنا میں کروں گا میں نے اپنے نئے مطر سے اس سیخ کے مہتک کو شمستے ہوئی پوری ایمانداری سے کہا ان باتوں پر دھیان کندرت کرو جو تمہارے جیون میں سچ پچھ مہتپورن ہے اب چونکہ عمر کے ساتھ ساتھ میرا گیان اور انبھب بھی بڑھ گیا ہے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ جن چیزوں کو پہلے میں بہت بری اور مہتپورن مان کر چلتا تھا وہ واسطہ میں تچھ چیزیں ہیں اسی طرح جن چیزوں کو چھوٹی تچھ سمجھ رہا تھا وہی اب بری اور مہتپورن دگنے لگی ہے اور سویم کو میں اپنی نصورتہ سے کہیں کس پرکار جورو سویم سے پرم انتن پرشن پوچھو جواب ملا پرم پرشن مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ پرم یا انتن پرشن کیا ہے آپ کن پرشنوں کے بات کر رہے ہیں میں نے اپنے بیستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس راشمائی پرشن کے مک سے یہ باتیں سن کر میں جیسے جرسہ ہو گیا تھا جب تم مریتو شیعہ پر اپنی انتن سانسے لے رہے ہوں گے تب تمہارے من میں کیول تین پرشن ہوں گے انہیں ہی میں انتن پرشن کہا رہا ہوں اور چونکہ انتن سمیہ میں بھی اتیانت مہد پرن ہوں گے اسی لیے کیوں نہ آج ہی ان کے مہد کو سمجھ لو اور بھی پرشن کون سے ہے میں نے ادھیر ہو کر پوچھا اس بھی سوالس کے ساتھ کہ انہیں سن کر میرا جیون پوری طرح سے روپانتریت ہو جائے گا سیدھے سے پرشن ہے کیا میں نے بیویکپن اپنا جیون جیا ہے کیا میں نے کھل کر پریم کیا ہے اور کیا میں نے خوب شیوہ کی ہے کرپا کر کے آپ ان کے بارے میں بستار سے بتائیے میں جانتا ہوں دیر بہت ہو گئی ہے لیکن اس گیان سے میرا جیون بدل سکتا ہے جیک ویسے تو اب مجھے آرام کی ضرورت ہے لیکن میں تمہاری روچی اور جگیاں سا کی سراہنا کرتا ہوں اب مجھے بشواس ہو گیا ہے میرا اور تمہارا ملن ایک مقصد سے ہوا ہے دنیا ایسے ہی چلتی ہے تمہارے جیون میں آنے والا ہر کوئی ٹھیک ایسے ہی سمیے پر آتا ہے جب تمہیں اس کا انبھاپ اور گیان سیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحیح بات ہے ہماری دنیا بہت گیان پورن ہے اور ہمارا جیون پراکرٹک نیوموں کی ایک سرنکھلا کے انوشار پرکٹ و بکشت ہوتا ہے جو سویم کم گیان پوند نہیں ہے ہم یہی مان کر چلتے ہیں کہ ہمارا جیون آکاسمک اتوہ آوے ویوستیت گھٹنا او دارا نیانتریت ہوتا ہے اور جو کوئی بھی ہمارے جیون میں آتا جاتا ہے وہاں ایک سنیوگ ہوتا ہے لیکن سچائی یہاں نہیں ہے سب کچھ ایک ویوستہ کے انترگت چلتا ہے یہاں کچھ بھی سنیوگ جن نہیں ہے ہمارا جیون اچھے یا بری بھاگدارہ سنچالیت نہیں ہوتا بلکہ ایک گیارن پرن پرکریا دارہ سنچالیت ہوتا ہے جو ہمیں اپنی پرن آتنشم بھاوتہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں میں نے اُٹھ سکتا پروک پوچھا بس جانتا ہوں تم بھی جان جاؤگے کیاہل نے بسواش کے ساتھ کہا دلچسپ بات ہے میں نے سوچ پرن مدرہ میں کہا تم دنیا کو اپنے اپہار دینے کے لئے پیدا ہوئے ہو لیکن اس کی بیوستہ کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ایک ویکتی کے روپ میں اپنی الک بہچان بنانے کے لئے تمہیں وہ آنترک اتھوہ آتمک کاری کرنے کی جرورت ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا تمہیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا تمہیں اپنی شنکرین مانتاؤں کا پتہ لگا کر انہیں بدلنا ہوگا اس کے بعد تمہیں اپنی شنبھاویتہ یعنی تم کیا بن سکتے ہو کیا کر سکتے ہو اسے شنبندیت اپنی مدھیا وشواسوں کا وشلیشن کرنا ہوگا اور پھر ان کے شدھار و شدیکرن کے پرکریہ شروع کرنی ہوگی تمہیں یہ دیکھنا سمجھنا ہوگا کہ جیون کی الگ الگ استھیتیوں پر استھیتیوں میں تمہاری پرتکریہ کیسی رہی ہے اور پھر اسے بدلنا ہوگا اپنی من کے بھیتر چھپے بھیک کو نکالنا ہوگا تب تم اپنی ہردے کو انت اور ادار بنا سکو گے تتھا اپنی شائم کی خوشی کیا پیکشا دوسروں کی خوشی کی جادہ چنتہ کرنے لگو گے اور اسی استھیتی میں تم شائم خوش ہو جاؤ گے تو یہ سب کچھ بیوستیت طریقے سے چلتا ہے میں نے اپنی استر پر نسکرس نکالتے ہوئے کہا دنیا ایک ساندار ڈیجائن اور بیوستہ ہے میرے خیال سے سب سے پہلے مجھے ان پرکریتک نیاموں کو سمجھنا چاہیے جس کے آدھار پر یہ سنچالیت ہوتی ہے ہاں بیٹا کیل نہیں کہا ان کے جیون درشن میں کے پرتی میں جو کھلاپن دکھا رہا تھا اس سے وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے ان نیاموں پر جب تم چلنا شروع کر دوگے تب تم اپنی آتم سکتی کو سویم کو جھوڑنے میں شفل ہو جاؤ گے تم پرکریتی کی ایک سکتی بن جاؤ گے اور تمہارا جیون سنگھرس کی استیتی سے نکل کر سانت پرواہ کی اور چل پڑے گا تمہارے سپنے ساکار ہو جائیں گے اور پھر تم ان سب چیزوں کو اپنی جیون میں لاسک ہوگے جن کی تم نے اچھا کے تھی تمہارا جیون ایسے چلنے لگے گا مانو اس پر جادو کا پرواہ آ گیا ہو چھن بھر اس کی باتوں کو شمجنے کا پریاس کرنے کے بعد میں بولا میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا چاہیے سچ کہوں تو اس شمیہ میں مانسک سنگھرس کی استیتی میں ہو میں نہیں جانتا کہ واسطہ میں میں کون ہوں میں بس اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لئے پریشان ہوں حال ہی میں میں نے اپنی گل فرنڈ سے اپنا سمبند تو رہا ہے میں اپنی نوکری سے گجارہ نہیں کر پا رہا ہوں بیتن تو مجھے اچھا ملتا ہے لیکن ماں کے انت تک میرے پاس پریابت پیسے نہیں رہ جاتے کیا درد مجھے ہڈم ستائے جاتا ہے اس درد پر بشواس کرو بیٹا کیا میں نے چوک کر پوچھا اس درد پر بشواس کرو کہلنے دورایا میرے گروہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب ہم اپنی اچھاؤ بھاوناؤ انبھوتیوں میں شیم کو لے جاتے ہیں جن سے پرائے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ہمیں اپنی بڑی پرشنوں کا اتر ملتا ہے تب ہی ہماری انبھوتیاں ہمیں بیاپک گیان پردان کرتی ہیں اور وہی ہماری اپچیتنا اتھوہ من کے گیان کا واحق ہوتی ہے یا اپچیتنا ہی ہمیں برمانڈ کے گیان سے جورتی ہے ہماری چیتنا سوچ تو شیمیت ہوتی ہے لیکن اپچیتن ارثات آتمک چنتن اشیم ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ ہم میں سے ادھکتر دوگ اپنی انبھوتیوں کو ناکار دیتے ہیں اس کی سکچہ ہمیں شماج ہی دیتا ہے چھوٹی عمر سے ہی ہم سوہم کو اپنی آتمان و بھوتیوں سے الگ کر لیتے ہیں ہمیں نصیحت دی جاتی ہیں کہ رو مت جور سے مت حسو دکھ مت کرو گوشہ مت کرو لیکن ہماری انبھوتیا شیم میں تتھست ہوتی ہے وینا تو اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی بری ویمانوی انبھو کا ایک آوشک حصہ ہوتی ہے انہیں دوا کر اتھوہ ناکار کر تم شیم کو ہی دوانا یا ناکارنا شروع کر دوگے یا دی اسی طرح لگتار اپنے آپ کو دواتے ناکارتے رہے تو تم اپنی اتھارت آتمہ اتھوہ استیتو سے اپنا سم پر کھو بیٹھ ہوگے تب تم انبھوتی شنے ہو کر بس مستسک کے انشار ہی جینا شروع کر دوگے اتنا کہہ کر کیل چھن بھر کے لیے رکے اور میری آنکھوں میں جھاکنے لگے جیک میں دعوے کے شاد کہا سکتا ہوں کہ تم دن بھر بس ایک ہی کام کرتے رہتے ہو سوچتے رہتے ہو تمہارا مستقس لگتار بولتی ہے اور سوچتی رہنے والی ایک مشین ہے تمہیں آتمک شانتی نہیں ملتی تم اپنی عطیت اور بھوشے میں اتنا اُلج گئے ہو کہ تم نے ورطمان میں جینا چھوڑ دیا ہے تمہیں پتا ہے کہ من ورطمان چھن میں کم رہتا ہے وہ تو عطیت کی چنتہ میں ڈوبا رہتا ہے یا پھر بھوشے کے بارے میں سوچا کرتا ہے لیکن نوتو بھوت یتھارت اور ناہی بھوشی اتھارت ہے یتھارت ہے تو بس اس ورطمان پل جو تمہارے شاملے ہیں اس ورطمان چھن کو کبھی مت چکو کیونکہ تمہارا جیون وہی ہے کتنی سچائی ہے گھاری سانس چھوڑتے ہوئے میں نے کہا اس بیکتی کی باتوں میں سچائی جھلک رہی تھی جس کا پرکاس میں اپنے سریر پر محشوظ کر رہا تھا یہ سب پورنتہ کی اور لے جانے والی باتیں ہیں میں نے ٹپنی کی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی یہ گیان بھری باتیں اگر اور لوگ بھی سن پاتے اور انہیں اپنے ہردے میں اتار پاتے تو دنیا کتنی بہتر ہو جاتی انہیں یہ گیان تب ہی ملے گا جب بھی شہم پوری طرح سے اس کے لئے تیار ہوں گے ایک پرانی کہاوت ہے کہ سس تیار ہو تو گروہ شہم ہی پرکٹ ہو جاتا ہے تم ندی کو اپنے انسوار نہیں چلا سکتے مجھے لگتا ہے اس دنیا میں بہت زیادہ سوارتھ وعد ہے ہمیں اپنے ان برے برے شپنوں میں بشواس نہیں رہ جاتا جنہیں ہم نے بچپن میں بنا ہوتا ہے ہمیں اپنی سنبھائبتہ پر بشواس نہیں ہوتا ہم یہاں نہیں سوچ پاتے کہ اپنے کاریوں سے ہم کچھ الگ کر دکھا سکتے ہیں کہ اہل نے سامتی میں سر ہلا دیا اور یہی کاران ہے کہ ہم میں سے اتنے سارے لوگ اُلچ کر رہا جاتے ہیں راکرتک سکتی ہمارے جیون ہمارے بھیتر ہی بدھوان ہے ہم نے اس سے سمپرک ہو دیا ہے اس کا ایک کاران بھا ہے ہمارے جیون کے سنبھائبتہ سچمچ چمتکارک ہیں سرہم کو اس راکرتک سکتی سے جور دینے کے بعد ہمارے جیون کی سنبھائبتہوں میں سچمچ چمتکارک پر بھاو آ جاتا ہے لیکن یہ سنبھائبتہ اپنی ساتھ کو جمعہ داریاں بھی لے کر آتی ہے اور وہی ہمیں بھاوید کرتی ہے جسی لیے ہم سرہم پر وشواس نہیں کرتے ہم اپنی شکتی پر سنبھائبتہ کو ناکار بیٹھتے ہیں تتھا جیون کی مہان اپلبدیوں کے مارگ کو سرہم عبرد کر لیتے ہیں یہ بات ویسی ہی ہوئی جیسے ہم سرہم اپنے آپ کو برواد کر لے ہم اسی وشتو سے دور بھاگ رہے ہیں جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں بلکل ایسی ہی بات ہے ہم کچھ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہمارا کوئی مہتو ہی نہ ہو اور بیوہار ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کچھ خاص یا الگ نہ ہو ہم دنیا کے گتی کی اور سے آنکھیں موند لیتے ہیں اسی لیے ہم ان پرکرٹک نیموں پر بشواس نہیں کر پاتے جو اس دنیا کو سنچالی نیانترت کرتے ہیں یہ نیم تمہارے جیون میں پروہاوی اتھوہ جیونت بن کر تبھی آ سکتے ہیں لیوک ملوس کے روپ میں اپنا پورا بشواس تو ان میں رکھ لو اگر تم یہ سوچو گے یہ نیم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سسمچ کچھ نہیں کریں گے اپنے ادھکتم سنبھاوتہ تک پہنچنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ آدھار غط مانسک پریورتن کرنے پڑتے ہیں ساتھ ہی ہمیں اپنے خردے کو بھی بدلنا پڑتا ہے اس کے سروات ان پرکرٹک نیموں بشواس کے شاتھ ہی ہوتا ہے یعنی پہلے مجھے یہ بشواس کرنا ہوگا کہ نیم کارگر ہے تب وہ کاری کریں گے بلکل صحیح یا کچھ کچھ چولے یا بھٹی کی طرح ہے گشما پانے کے لیے پہلے چولے میں لکری لگانی پڑتی ہے چولے میں لکری نہ ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر بھی تمہیں اسما نہیں ملے گی ادھکتر لوگ بشواس نہیں کرتے ان کا برمانڈ میں تیج میں بشواس ہی نہیں ہوتا وہ اس میں اپنی شاندار بھونکہ کو بھی نہیں سمجھ پاتے یہی کارن ہے کہ ان کا جیبن چمتکاری نہیں ہوتا ہے کارن وہ دنیا کے گتی کو سمجھ نہیں پاتے اور اس پرکار وہ نیتا نہیں رہ جاتے آپ کا کیا بھی پرائی ہے میں یہ سب سنکر حیران تھا بودھ اتھوا پر بودھ جو ہر منوش کا پرم لکش ہونا چاہیے کا سرواتی بندو ہوتا ہے آنترک اتھوا آتمک نترتو یا نترتو اس سب سے بہت الگ ہیں جو ویفشائی لوگ اپنے ویفشائی میں کرتے ہیں یا نترتو وقتگت اتردائیت آتم خوج اور دنیا میں ملی مان استحاپت کرنے سے سمباندیت ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ناکامیابی کے لیے دوسری کو دوسری تھاہراتے پھرتے ہیں پریبارک جیون خوشحال نہ ہونے پر ہم اپنے جیون ساتھی کو دوسری مانتے ہیں کاریستل پر شمشیہ کے لیے ہم اپنے بوس کو دوسری تھاہراتے ہیں ہم انجان لوگوں کو اپنے گسے کے لیے دوسری تھاہراتے ہیں ماتا پتا کو دوسری بھاگی بناتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شتنطہ پروہ کرہنے کے چھوٹ نہیں دی بس دوسرے پر دوسرے روپن کرنا اپنے لیے ایک بہانہ ڈھوڑنے یا اپنے کو جھوٹی دلاسہ دینے کی طرح ہی ہے اپنی ورطمان جیون اسٹھتی کے لیے دوسروں کو جمعیدار تھاہرانا جیون جینے کا ایک دکھت طریقہ ہے ایسا کر کے تم شہم کو ہی سمسیہ کا سکھار بل سکھار بناوگے سچ بلکل کیونکہ اس طرح جیون جینے کا آرت ہے کہ تمہارے پاس جیون کا نترتو کرنے کی شکتی ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے جیون کو بدلنے کے لیے تمہارے جیون ساتھی کو بدلنا چاہیے یا تمہارے بوش کو بدلنا چاہیے یا پھر اس اپرچت کو بدلنا چاہیے یا جیون جینے کا پرسطو ہن طریقہ ہے اس جیون درسن میں نترتو کہاں ہے کہل کی آواز بھاؤ کے شاشتے گنبیر اور سسکت ہوتی جا رہی تھی جیون کو اگلے پائیدان پر لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اپنے جیون کا نترتو شمحالو درپن کو اپنے سامنے رکھ کر جب تم اپنے بھیتر سے یا کہو کہ اپنے جیون کو بدلنے کے لیے مجھے شرم کو بدلنا ہے اسی چھنٹ تم آگے بڑھ جاؤ گے اور اپنے جیون کی ادھکتم آتمک سمبھاویتہ اتفا بہترین جیون کے راستے پر چل نکلو گے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایسا کیوں ہے جیک کیونکہ اسی سمیں تم اپنے جیون کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لیپاؤ گے بری ابھی نیپرن طریقے سے اپنے ہاتھ اوپر کیور اٹھاتے ہوئے میں لے لوگے تب تم اپنے جیون کا پرتیرودھ کرنے کی بجائے اسے اسی روپ میں سوکار کرنے لگو گے تم ان پراکرتک نیموں کے انسار چلنے لگو گے جن کے بارے میں میں نے تمہیں تھوڑی دیر پہلے بتایا اس پرکار تمہیں اپنی شکتی واپس مل جائے گی چھن بھر کے لیے رکھ کر کہلنے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آگے کہا بیٹا اپنی ترجنی اونگلی میری اور کرو کیوں کرو تو سہی اپنا ہاتھ اٹھا کر میں نے اونگلی سے ان کی اور اشارہ کیا تم نے کیا دیکھا انہوں نے پوچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری توجہ چھل رہی ہو میں نے سچ سچ بتا دیا نہیں بیٹا اور گہرائی میں جا کر چنتن کرو جیونیاترہ کے دوران ہم سب ہی ایسا کرنا پڑتا ہے چنتن سے ہی گیان اپستہ ہے اچھا بتاؤ تمہاری ایک اونگلی جب میری اور تھی تب باقے اونگلیا کس کی اور تھی کیلکی اس ویاکھیات مکٹی پنی سے جیسے میری آنکھیں کھڑ گئی ان کی بات اسپشت تھی جب ہم اپنی ایک اونگلی کسی کو اور اٹھاتے ہیں تب باقے تین اونگلیوں کا ایسارہ ہماری اور ہی ہوتا ہے اب تم سمجھنے لگے ہو وہ تھوڑا اصحیت ہو کر بولے اپنے جیون کی آوانچت باتوں یا گھٹناوں کے لیے دوسرے پر دوشار اوپن کرنا بند کرو درپن میں اپنے آپ کو دیکھو اور جیون کے پرتی اپنی کچھ جمعیداری لو تب ہی وقتیگت پریورتن اور جیون نے ترپ کی پرکریہ شروع ہوتی ہے ان کی اور دیکھ کر میں مشکورا پرا تھا اچھا میں سمجھ گیا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اتنا کہا کر میں چھن بھر کے لیے رکھا اور پھر بولا آپ دوسرے ادھکتر لوگوں کی طرح نہیں سوچتے میں جانتا ہوں یہی کارن ہے کہ میں ادھکتر دوسرے لوگوں کی اپنے اکچھا جادہ سمجھتا ہوں ایسا اس لیے نہیں کہ میں دوسرے لوگوں سے اچھا ہوں بلکہ اس لیے ہے کہ مجھے سروتم گرو دوارہ سے اکچھا ملی ہے آپ کا ابھی پرائی کیا ہے اس پر مجھے پراجین بہت ایک بھی گیان کے جنک آئیجک نیوٹن کی ایک بات یاد آ رہی ہے اگر میں نے دوسرے لوگوں کے اپنے اکچھا جادہ دور تک دیکھا ہے تو اس کا کارن ہے کہ میں بشال کا اپرانی کے کندھوں پر کھرا ہوں جیون میں مجھے آشادھارن پرسو کا مارک درسل ملا ہے جان کی جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ میری اپنی نہیں ہے آپ کی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں یہ گیان کی باتیں میرے اپنی تین آسادھارن گروہوں سے سیکھی ہے جہوں نے میرا جیون ہی روپانتریت کر دیا سب کچھ انہی کا ہے کیا میں ان سے مل سکتا ہوں میں اتسکتا بس پوچھا بلکل مل سکتے ہوں اور بہت جلدی وہی تمہیں ان انتیم پرشنوں کے بارے میں وستار سے سب جائیں گے جن کی میں بات کر رہا تھا وہی تمہیں تمہارے پرشنوں کا اتر بتائیں گے جیون کا نترت پرابت کرنے اور دنیا کے پرکتک نیوم مکہ نشار جیون کو بھی جینے کے لیے یہ تینوں گروہ سروتم مادھیم ہے وہ گروہ ہے میں تو بس سس ہوں تب ہی کیل کی کوکھانسی آگئی جو پہلے خلقی تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گمبیر ہو گئی ان کا چہرہ لال ہو گیا اور ماتھے پر سے نیچے تک پسینے کی ایک ریخہ سی بن گئی یہ بھگوان کیل میں نرس کو بلاؤں میں نے گھاورا کر پچھا نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا کیل نے مدیم سی آواز میں جواب دیا مجھے لگتا ہے اب تھوڑا سو لینا چاہیے میرا وعدہ ہے کہ کل کا دن تمہارے جیون کا ایک برا دن ہوگا شاید اب تک کا سب سے مہان دن تمہارے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتا ہے کیل کی باتیں رہسمیں لگ رہی تھی سردیوں کے اس سرد رات میں ان کے نیلی آنکھیں تاروں کی طرح چمک رہی تھی جیک تم سے ملنا سچ مچ بہت اچھا رہا کیل نے آگے کہا میں تو کہتا ہوں ایسا ہونا تھا میرا اور تمہارا یہ شخد ملن ہونا ہی تھا آج جو ہم ایک دوسرے کے جیون میں آئے اس کا ایک مقصد تھا اسی طرح دنیا اپنا کام کرتی ہے یا بولتے ہوئے وہ دھیمیں دھیمیں مسکرا رہے تھے تب ہی انہوں نے کروٹ بدلی اور چادر کو کندھوں تک خیشتے ہوئے من ہی من کو سوچنے لگے اسی طرح دنیا اپنی کام کرتی ہے انہوں نے دھورایا جیون سچ مچ بہت سندر ہے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے نستبتہ چھا گئی ویسے بیٹا میکنم